وحی گروہ جی کا خلصہ وحی گروہ جی کی فتح ست گروہ گریب نواج پاتشاہ دسا پاتشاہ دی جوت شرب کلا سمرت شری گروہ گرنٹ سہیب سچے پاتشاہ جی دے پاون پویتر چرنا اندر صبح ایمان گروہ روک ساز سنگت جی اج آپاں تانگرو گرنٹ سہیب جی دی پویتر بانی بچوں اے جو تین تراندے فرمان حضور نے بخشش کی تے نے جنہوں ست گروہ نے بانی بچ کیا مکت جگت پگت تیری شیوہ جس تم آپ کرائیں اے مکت پگت اور جگت کی ہے آج دے اس سمیں بچ ادھا کچھ حصہ آپاں ویچارنا ہے اے مکتی کسنوں کیا ہے جگتی کی ہے اور پگت کی ہے اے تین چیزیں آپس ویچ جڑیاں ہوئی ہیں انہ تینہ لفجان دا کئی باری گروہ بانی بچ جکر کیتا گیا ہے پہلا میں انہ تینہ دے اکھری ارث توڑے سامنے رکھا پگت دا ارث ہے کہ اس ترتی تے جس منکھ نے جنم لے اے تھی رین واسطے انہوں کئی پرکار دے پدار تھا دی لوڑ پین دی ہے شریر تاریدی ایک لوڑ ہے شریر بھی ایک پدار تھا ہے تے شریر روپی پدار تھا نوں جدوں پر ماتما نے پیدا کیتا تے اے دے توں پہلا اس شریر نوں پالن دے سادن بنا دیتے کہ انہیں اس ترتی تے جنم لینے کھائے گا کی انہیں رینہ کتے ہے اے دا رینڈ سینڈ کے میں چلے گا اے دا انہوں بدیا کتوں پرابت رونی ہے اے دا وکاس کے میں ہوئے گا اس ساریاں داتاں پر ماتما نے ساڑھے جنم تو پہلا اس ترتی بچ پیجیاں نے حضور دے بچے نوں دے کہ پرماتما اے نا شمرت ہے اے نا داتا ہے کہ اے جدوں کسے نوں جنم دیندہ ہے بچے دے جنم تو کجھ کنٹے پہلا او دے واسطے دودھ پیجدہ ہے کہ انہیں جنم لینے جنم تو بعد اے خوراک کیڑی کھائے گا اسے طرح جن جو منوکھ دا سریر ود دے اکال پرخ ویگروئے دے سریر دی پرورش واسطے انو موں بچ داند دیندہ ہے پھر اے تھے رجک دیندہ ہے پھر اے دے سریر دے بچ پاچن کریا پچاؤن دی شکتی بنوندہ ہے ست گروہ نے بانی بچ بچن کی تے کہن لگے پہلوں دیتے رجک سباہا پچھوں دیتے جنت اپاہا اے تھے پیدا کرن تو پہلا اس مالک نوں اے فکر سی کہ جس نوں میں اس ترتیتے پیج رہاں اے دا سریر کی کھا کے پڑے گا اے دے سریر دی خوراک کی ہوئے گے اس کر کے پوگت کس نوں کہیں دینے تُسی جب جی سیب بچ پڑھ دیو کہ پوگت گیان پوگت جوگیاں دے بچ پندارے نوں کہیں دینے جدو وہ برتاؤں دینے لنگر برتاؤں دے انہوں کہیں دے پوگت ہے پوگت دے ارث نے پدارت اور حجور نے جوگیاں نو اس لفظ بچ کیا ہے کہ جوگی دا جڑا پوجن ہے جو وہ سنساردیاں چیجاں ورت دے جے او دے نال گیان نہیں تے او جوگی نہیں ہے پوگت ہے پدارت ہے انہیں پر اونا نو ورتنا کے میں او دے جگت نہیں ہے او دا گیان نہیں ہے تُسی ہور لفظ پڑھو گے شخمانی سہب دے اندر گروہ ارجن دیو جی کہیں دے برام گیانی کا پوجن گیان برام گیانی دا جڑا پوجن ہے وہ گیان ہے اے دے سدھے ارث کیتے کہ برام گیانی گیان نو کھاندہ ہے پر اے تھے تیان دے نا برام گیانی جڑا شریر تاری ہے پوجن دی تے انہوں بھی لوڑ پین دی ہے خوراگ تے انہوں بھی چاہی دی شریر اے تھے کلہ ارث اے نہیں کہ برام گیانی دا پوجن گیان ہے اصل وچ گروہ ارجن دیو جی کہیں دے نے برام گیانی جدوں کچھ کھاندہ ہے تے گیان نل کھاندہ ہے اگیان نل نہیں کھاندہ کیونکہ پدارت نو دو طرح دے لوگ ورد دے گیان وانویں تے اگیانی بھی گیان وانو انہ ورد دے نے جننی لوڑ ہے اگیانی اتنا نئی ورد دے جننیوں دی لوڑ ہے پدارت گیان وانو کھل بھی ہے برام گیانیاں دے کھل بھی ہے پر او انہ کو رکھ دے نے جننیوں نا نو جرورت اگیانیاں کھل بھی ہے پروکی کر دے نے اینہ لمبا پدارت کٹھا کر لیں دے نے فرق بہت بڑا ہے برام گیانی کا پوجن پوجن دا مطلب برام گیانی سنسار دے اندر جو کچھ برت دے نا جیڑیاں دیاں لوڑا نے شریل دیاں انہ نو نالو نال گیان دوارا برت دے جننی جرورت اندھی یہ انہا اختیار کر لیں دا ہے جیڑی لوڑنے اندھی اس نو تیاغ دیندہ ہے چھٹ دیندہ ہے اس کر کے پوجت دے اردھنے پدارت جننے سریل تارن کیتا ہے میں نتین لف جاندی بیا کھا تو اڈیندہ سانجی کرنی ہے گروہ صاحب کہیں دے تیری سیوا دے وچوں گرسکھ نوے تننے اوستھاما مل جاندی آنے او کیڑیاں نے پوجت پدارت بھی مل جاندہ ہے تے اس تو اگا اگے جیڑی جگت ہے طریقہ اس پدارت نو ورتنا کے میں او طریقہ بھی سیوا وچوں مل دا ہے تے جنوے طریقہ مل گیا جگت مل گئی مریادہ مل گئی مکتی او دے کھڑا اپنے آپ آ جاندی ہے یہ تین چیزیں جڑیاں ہوئی ہیں پر عام طورتیں کی ہے بندہ پوجت مل گئی پدارت مل گئی جگت نہیں مل گئی گروہ کھڑوں میں اسی اس طرح مل گئی پر مکت جگت پوجت تیری سیوا حجور نے کیا جس گروہ دی سیوا کر رہے ہیں جے او دے کھڑوں پوجت مل گئی پوجت دا مطلب پوجتان کرن واسطے سریل دیاں چیزیں مل گئی ہیں بھی جہوں دا روان کھان واسطے مل گئی ہیں پیندن واسطے مل گئی ہیں رین واسطے مل گئی ہیں بچیاں واسطے مل گئی جا رہے ہیں جیس گروہ کھڑوں پدارت مل گئی ہیں پوجت مل گئی ہیں وہ دے کھڑوں اے بھی مل گئی ہیں بھی اس پدارت نو ورتنہ کے میں میں دی جگت بھی مل گئی گروہ کھڑوں پر بندہ کردہ کیے منوکھ دیئے بڑی بڑی ایک کمجوری ہے پدارت مل گئی ہیں دا ورتن دی جا چھ نہیں مل گئی ہیں ورتنہ کے میں ہے یہ دی ورتنہ کے میں کرنے ہیں اس کر کے شیوا دے بچوں تے نام بچوں گر سکھ تین چیزیں مل گئی ہیں وہ کہیں دے نے پوجت دے سنساردیاں چیزیں بھی میں نو چاہی دیتے گروہ صاحب نے کتے ہی تراج نہیں کیتا کہ سنساردے پدارت بندے کھڑ نہیں ہونے چاہی دے کوئی منوکھ گروہ نانکھ سچے پادشاہ جی کھڑ جا کے کہیں دے کہ تو اڈا جیڑا شکھ ہووے گا جیڑا تُسی تیار کیتا ہے بنایا ہے وہ دے کھڑ مکان نہیں ہووے گا چھانویچ رہے گا کی اوہ دے کھڑ برکتا نہیں ہون گیا اوہ دے کھڑ پینن واسطے رہن واسطے مکان نہیں ہووے گا چنگا کھان پیندہ کوئی پربند ٹھیک نہیں ہووے گا اوہ دے کھڑ سنساردی شوبہ تے بڑے آئی نہیں ہووے گی حجور نے کیا نہیں میں کتے نہیں کہا بھی یہ چیزیں نا بندے کھڑ ہون ہونیاں چاہی دیا تے ساتھ گروہ نے پھر اے تھے ایک شبدو چارن کی تا کہنے لگے میں تے چونہ میرے شکھ پڑ جڑا مکان ہووے اوہ دیاں جڑیاں کندہ آنے اٹنا دیاں نہیں موتیاں دیاں بڑیاں ہون اے میری لالسہ ہے گروہ کو اے تے نہیں چونہ دا بھی شکھ جڑا ہے گریب ہووے مگدہ ہووے پیخ مگریہ ہووے اوہ دا مکان ٹوٹا ہووے اوہ دے بستر پاتے ہونے اے تے نہیں چونہ دا کدھی اب کوئی ماں چونہ دی کہ میرا پتر جڑا گریب ہو جائے کنگال ہو جائے پیخاری بن جائے بلکل نہیں چونہ دی ایسے طرح گروہ بھی کدھی نہیں چونہ دا گروہ کدھی نہیں چونہ دا سکھ کنگال ہووے گریب ہووے پر اوہ دے ایک گل کئی سچے پادشاہ نے کہنے لگے اے ہے پگت چنگا مکان پدارت ہے تے انہوں یاد رکھنا دین والے نوے جگت ہے دوجی چیز نال آگی جگت بھی آگئی تے جدوں جگت آگئی پھر مکتی آگئی مکتی دارت کی ہے خیرے بیشاہ مکتی دا لفظ مائجے پاس سے رہن دینا آج صرف پگت تے وچار کیتی جائے کہ پگت دے نال جگت جڑی ہو یہ پدارت دے نال گروہ نے طریقہ بھی دیتا ہے ست گروہ نے کیا میں چونہ ایک نام جپن والے منوکھ دے کول جڑا مکان ہے بہت سونا ہوئے کوئی اید وچ گریج نہیں گروہ نے کوئی اطراج نہیں بھی کیوں اینا سونا مکان بنایا ہے موٹی تا مندر کوش رہے اٹھان دے تھا تے موٹی لگے ہون سکھ دے مکان نو رتنی تا ہوئے جڑاؤ پلس تر دی تھا تے رتن جڑے ہون کستور کنگو تے کاردے وچ کستوری دی واشنا ہون دی ہوئے اگر چندن چھڑکے ہوئے لیپ آوے چاو اے ساریاں چیزیاں ورد کے چاو وچ خوشی وچ آدمی بیٹھا ہوئے اس مکان وچ ستگرو نو پچھے ہمارا جو پاپ تے نہیں ہے کتے کیونکہ یہ تے یسا ہے بھی سمجھنا بھی پاپ کی یہ تے پون کی ہے پاپ دا فار دکھ ہے تے پون دا فار شکھ ہے پھر پہلا انہوں سمجھنا پہے گا پاپ ہے کی کیونکہ پاپ دے وچوں دکھ پیدا ہونا ہے تے بندہ عام طور تے دکھ تو ڈرد ہے پاپ تو نہیں پاپ کی حضور نے کیا کوئی اتراج نہیں اس طرح دے مکان وچ جیڑا منوکھ بیٹھا ہے جیڑا موتیاں دا ہیریاں دا بنیا تے کستوری دی واشنا آ رہی منو کوئی اتراج نہیں تے خوش بھی بڑھا ہے لیپ آویں چاہو پھر مہاراج تُسے یہ گل کیوں کہیں دے ابھی یہ تیرے جیون پریسٹ کر جائے گا مکان کہیں دے میں تاں کہنا بھی جے وچ بیٹھا مت دیکھ پولاں بیس رہے انو ویخ کے اندروں شبد نکل گیا اندروں نام دی تو انہوں سرط ٹٹ گئی اس پرماتمہ دی یاد پول گئی اندروں چیتہ پول گیا کند وڈی ہو گئی رب چھوٹا رہ گیا موتی وڈے ہو گیا تے گربانی چھوٹی رہ گئی مکان دی سگندی وڈی ہو گئی تے جب جی سہب رہ گیا چھوٹا کہیں دے پاپ ہو گئی ہوں پاپ شروع ہو گیا پاپ کندہ کر کے نہیں سی پاپ موتیاں کر کے نہیں سی پاپ سگندی کر کے نہیں سی پاپ رب نو پولن کر کے شروع ہویا اس کر کے پاپ دا سمند چیزیں نڑ نہیں ہوں دا خیال رکھنا جے کتے کتے کچھ چیزیں روک دیتی آنے نا ترم دے بچ کچھ چیزیں روکی آنے سکتی نڑ جو میں چار بجر کریتا نے جہاں گروہ صاحب نے کیا نشہ نہیں کھانا جہاں خور کئی طرح دے پاپ دس سے نے اوہ تان رکاوٹاں پائیاں گیاں کیونکہ ایسے کم نے جنہ نو کر دیاں رب پولدہ ہی پولدہ ہے اوہ دے کوئی سماونا نہیں بھے اے کر دیاں بندے رو رب چیتے رہے گا اس کر کے پرمننٹلی روک دیتا پکے کہا دیتا نشہ نہیں پینہ کیونکہ پولدہ ہے بندہ نشہ نشہ کیوں روکیا ترم نے کیونکہ ہورتے ہو دے بچ کوئی گریج نہیں سی جڑا نشہ ہے کچھ نشہ دوائیاں بچ پیندے نے آج جڑی شراب ہے گڑ تو ہی بندی ہے نا تے گڑ ویسے بھی بندہ کھاندہ ہے پھر اے دے تے روک کیوں لائی اے دے تے روک تان لائی کہ آدمی دے اندر جدویں شراب جاندی ہے اوہ پہلہ تے اپنے آپ انو پول جاندہ ہے تے پھر دجیاں نو بھی پول جاندہ ہے بھی ایک کاؤن نے اپنا پرایا نا پشان پل گئے انو ارل برل موہ بول دائے تے جس بندے انو اپنا آپ بھی پول گیا رب کتوں چیتے رہنا ہے تے جدو رب چیتے بچوں نکڑ گیا پاپ شروع ہو گیا نشہ تاں پاپ ہے کیوں پاپ ہے نشہ نشہ پاپ اس کر کے ہے بھی انو پیتیاں بندہ رب نو پول دائے پر ایک گل خیال رکھے ہو جے نشہ پاپ ہے کہ انو پیتیاں رب پول دائے مکان بھی پاپ ہے جے مکان نو بھین دیا رب پول دائے وہ بھی شراب بھی ہے وہ بھی نشہ ہی ہے جے کپڑا ویندیاں گرو پول جاندہ ہے گردوارے بچ بھی جا کے بندہ ایک دو جہ دے کپڑی ویندہ ریندہ ہے وہ بھی شراب ہے نشہ ہے وہ بھی جے سونا پاندیاں گربانی پول دائے گرو دا اپدیش پول جاندہ ہے وہ سونا بھی شراب ہے کوئی بھی چیز جیڑی بندے دی ہوشنو گوان دیئے وہ اندروں پولی جاندہ میں کرن کی آیا سی لینڈ کی آیا سی کرن کی لگ پھیا پول گیا چیتا نہیں ریا بے ہوش ہو گیا ہوش اڑ گئے گلت چیزیں بھل ترپیا سمجھ لوے تھو پاپ شروع ہو گیا پغید کبیر جی نے ایک شبد کیا ہے میں آپ جی نرسہ جا کر دیا انہ نے تین چار جانوران دی ادھارن دیتی بہت سندر بیشہ اپنا صرف یہ ہے کہ پوگت کی ہے کیونکہ یہ نہ تین چیزیں تے وچار کرنی تین چار دنہ وچ کہ مکت پوگت جگت تیری سیوہ پوگت کی ہے جگت کی ہے تے مکتی کے نوکیں دینے کی مکتی جروری ہے کے نہیں یہ ساریاں گلہ اگلے دیوانہ وچ آ سک دیا پوگت جی نے پدارت دی ایک بڑی سونی بیاکیا کی تی پوگت دی انہ نے تین چار جانوران دا نام لے آیا ہے ادھار بچوں میں صرف ایک کو ادھارن توارڈے نرسان جی کرانا انہ نے ہاتھی دی ادھارن میں دیتی ہے بھی ہاتھی بچ بڑی شکتی ہے سریرک طورتے بڑا تکڑا ہے پر ایک پلے کھے نے ایک بے ہوشی نے انہوں ساری جندگی واسطے گلام کر لیا تکڑا بڑا سی شکتی بڑی سی وہ کہیں دے نے میں ویکھیا پہ اینہ بڑے شریر والا جانور تے آج جڑے منگن والے انہوں لائی پھر دینے دروازے ہاں دے کے تسی بے کھے ہونا ہے سال بعد منگن والے ہاتھی لے کے اینہ جبردست طاقت والا ہاتھی اینہ شکتی شالی اپنی جندگی ویچ لوکاں تو مخور کروں دا پھر دا ہے در در تے پڑکتا پھر دا ہے کدھی ایک در تے جان دے نے جی ہاتھی لے آن دا ہے دانے دےو وہ نہیں دے دے پھر انہوں کہیں دے لیاو تو آڑا بچا ہوتے بٹھا کے انہوں چونٹے دے دینے پھر دے ہوگے بچیاں انہوں چونٹے دوان دینے او بچارا بچے ٹوندہ پھر دا لوکاں دے ایک دار تو دوجہ تے دوجہ تو تیجہ تے تیجہ تو چو تے کبیر جی کہیں دے میں انہوں نیڑے جا کے پوچھے آوے تو اینہ شکتی شالی کدھر پڑکتا پھر نہ پھنڈا ہم ویچ کتے پہنڈے نے تینوں کدھر تو ریا پھر نہ ہے لوک ویکن واسطے ہیں انہوں دے ویکو ہاتھی آیا ہے کوئی کوئی کہیں دے کہیں دے ہو دی میں داستان پچھی پتہ لگا شکتی شالی بڑا سی پر جدوں اندروں ساؤں گیا اندروں بے ہوش ہو گیا تے گلام ہو گیا نہیں تے انہوں پکڑنوالی کوئی شکتی نہیں سی کیمیں پکڑیا گیا کبیر جی کہیں دے کال بود کی ہستنی من بھورا رے ہے میرے من تم ہی اس ہاتھی ماں کو کمڑا ہے ہوتے صرف ادارن دیتی گئی ہے بھورے دار تھے کمڑا اے دی جڑی توک ہے نا سارے شبدیوں اے دے ہوتے کھڑیے کہ بکھائے باچ ہر راچ سمجھ من بھورا رے یہ چیز تے انہوں سمجھ نہیں پائے گی ایک گل خیال رکھنا کچھ چیزیں تاں ٹھیک ہونگیاں بندہ سمجھے گا اوہ کم ربنے نہیں کرنا خیال رکھنا بندے نو کرنا پہنے آج کر لوے سال نو کرے دسان سالہ نو کرے سو سال نو کر لوے بکھائے باچ اے تھے چمہ پاسے زیر ہے تمہوں دے تو بچنا ہے بجار ہے تھے امرت بھی ہے زیر بھی ہے تے اے تھے ایک ہور بڑا بڑا نقص ہے کہ اے تھے زیر دے اتے لکھیا آیا امرت مٹھا ہے تے جیڑا امرت ہے اوہ دے اتے لکھیا آیا بھی علونی ہے اے دے بچ کوئی سواد نہیں کتے سواد ہوندہ ہے اے تھے پاگانی نشانی ہے بھی گرو کوڑا آکے بے گئے تے کیلتن مٹھا لگ جائے بڑے بڑے پاگ نہیں تے چوٹا واج دیا نے نہیں تے لوک گردوارے دے بار بے کے سارا دن نندیا کر دینے سارا دن چگلیاں تے شام نو جدو سپیکر دی واج ہوں دی نا رہ راستیب جی شروع ہوں دی کہیں دے آج شبل سپیکر دی واج بند کر آ دی کہیں دے اندر نو واج دی سارا دن گلہ اندر نو نہیں واج دیا سارا دن تاش کھیٹی ہو دو نہیں سارا دن حلا گلا کیتا ہو دو نہیں سارا دن جو مرجی کیتا کوج نہیں اندر نو واج دا پرا گردوارے بچوں ساتنا ویگرو دی آواز آئی اے کیوں واج دی اندر نو چنگا نی لگ دا ایک کوڑا ہے سسٹم جیڑا ہے اے دے اتے لیبل جیڑا کوڑا ہے تاں کبیر جی نے کیا ہے تھے ویگ کے تینوں نہیں پتا لگنا ہے تھے زیر کیڑا تے امرت کیڑی گرو دی سنگت دی تاں لوڑ ہے گرو دی تاں جرورت ہے نیتے گلت تو توں خرید لیں گا بکھائے باچ ہر راج سمجھ من بورا رے گئے ہونا رام جہ آج تے پہلی ادارن دیتی ہاتھی دی کہیں دے اس ہاتھی نو میں پچھے آتوں گلام کیوں ہو گیا ہے تاکت باڑا تے بڑھیں آ دو بندے تے نو کچی پھر دیں انہیں کہا جے گلام کی تو ہونا سی پول گیا با ساؤں گیا میں نو سمجھ نہیں رہی بے کرن کی چلنا کہیں دے شکاریاں نے پھڑ لیا میں نو کمیں پھڑیا تے نو انہیں بڑے نو شکاری تے چھوٹا جائے ہوندہ کہیں دے انہیں جگت نڑ پھڑیا ہے جگت ایک یالسا نو خیال رکھنی چاہی دی بندہ جدوں بھی مایا نے پھڑیا ہے مایا نے جگت نڑ پھڑیا ہے تے جدوں بھی بندے نے چھوٹنا ہے جگت نڑ نہیں چھوٹنا ہے اور کوئی رستہ نہیں کال بوت کی ہستنی ہستنی کہیں دے نے ہاتھنی نو کال بوت کہیں دے نے کاغج دی بنای ہوئی ہاتھنی کہیں دے شکاریاں نے پھڑنا سی تے طریقہ کی ورتیا کاغج دی ہاتھنی بنای او دا بوت بنا دیتا جنگل بچ جا کے کڑے آئے ایک ٹویا اس ٹوئے دے اتے پائیاں لکڑا چھوٹیاں چھوٹیاں کاغ سٹ دیتا او دے اتے چھت پا دیتی ہیں جنگل لگے بھی تھے کوئی ٹویا نہیں سدھی صاف تھا ہے کہیں دے او دے اتے او کاغج دی بنای ہوئی کال بوت دا ٹانچاسی جیڑا اس ہاتھنی دا اتے کھڑا کر دیتا تے شکاری لوک کے بیٹھ گئے ہاتھی آیا انہیں دوروں بیکھے آتے بیکھ کے پل گیا بھئی اے ہاتھنی اصلی نہیں ہے تے کاغج دی بڑی ہوئی توکھا ہے کدوں ہویا جدو اندروں پل گیا جدو اپنے آپ پہ تو بار نکڑیا بہوشی آگئی من سو گیا بس من ستا نہیں تے بندہ گلام ہویا نہیں اس لئے کہیں دے نہیں جے تویں تھے جاگ کے رہنا ہے تے گرو دے کول رو گرو انہوں نال رکھی کیوں کیونکہ بندے دا من اس طرح دا نہیں بھی وہ خود جاگ دا رہے ہیں انہوں جگاؤن والے دی لوڑ ہے نال چاہی دا ہے کوئی کلہ نہیں جاگ سکتا بلکل گرو دا کم اے ہے دیکھو بانی تے اوہی سی جڑی پانچ پیاریاں نے ایک باری کہا دیتے بھی پانچ بانیاں نے اے کیوں کہ آپ سویرے بھی پڑھنی ہیں تے شامنوں بھی پڑھنی کی لوڑ پائے گئی اوہی جب جی ساہی پھر کیوں پڑھنا کی لوڑ پائے گئے اوہ تاں پڑھنا سی تاں کے بندہ ایک باری جاگ دا ہے تے پھر سوندی سمبابنا ہو جاندی ہے تے پھر بار بار انہوں جگاؤن بڑا چاہی دا ہے تُسی بیک دے و بچے سوندے نے سویرے ماں روج آواز دین دیئے روج جگاؤنہ پیندہ نہیں تاں نہیں جاگ دے تاں گرو دی سکھنوں تاں لوڑے کیوں کی آدمی سون جاندہ ہے سنسار بچ پھول جاندہ ہے چیتا ہو دا بھی سر جاندہ وہ ہاتھی کہندہ ہے کبیر صاحب کہندے میں پچھے آپ ایک توں کیوں گلام ہو گیا کیا لگے سونگیاں ساں اندروں پھول گیا میں لوں پتہ نہیں لگا میں ایسا آگ کال بوت کی حسنی جڑی ہاتھ نہیں ہے دے تھلے ٹویا ہے میں ویکھیا نہیں تیاننا دوڑ کے آیا پاج کے آیا شریر پارا سی اوہ تے ٹویا سی اوہ تے سکیاں لکڑا سن کا آسی اوہ تے کاغج دے یاتھنی سی بیکاری ہو گیا واشنا گرست ہو گیا کامی ہو گیا کام دے وچ بہوش ہو گیا تے بہوش ہو کے اوہ تے دوڑ کے آیا ٹویا دے وچ ڈگ پیا شریر پارا سی ٹویا وچ ڈگ پیا تے ہون جتن کردہ ہے باہر نکلندہ پر ٹویا اے نہ بڑا سی ہو دے وچ باہر نہیں نکلیا جاندہ ہون لطا ماردہ ہے تڑفدہ ہے شکاری دوالے آگے کٹھے ہو گئے اور انہوں ویک کے آس دے نے کہندے ہون بس مارلے لطا پیر تیرے ہون کوئی بس دی گالنی سٹوئے بچوں نکلن اوہ دے بچ فس گیا تے جدوں سٹوئے بچ فسیا ناری ہو دی خوراک بند ہو گئی اجے نہیں ہونہ شکاریاں نے پڑیا کیونکہ اجے انہوں کٹ دے تے پھر دوڑ جاندہ اجے نہیں ہونہ نکڑنا پندرہ وی دن اوہ دی خوراک بند رکھی پکھا رہ رہ کے اندروں کمجور پہ گیا لطا پیرہ مارنے بھی بند کر دیتے قبیل صاحب کہندے بس ای حالت منوکھ دی ہے اوہ واشنا دے ٹوئے بچ ڈگ جاندہ ہے تے پھر ایسا ڈگ دا ہے بھی پھر کمجور ہو جاندہ ہے پھر نہیں نکل دا ہو دے بچوں پھر بس نکڑ دا نہیں پھر تے موت ہی کٹ دی اسنو موت اسنو کٹ لین دی جمیں شکاری بیک لین دے کہ ان کمجور پہ گیا پھر آتی نو بار کٹ دے رسا پاک ابھی ہونے دے انو منگانگے اے دے نال دانے منگانگے اپجیب کا چلے گی تا اس طرح کام روپی شکاری جڑا ہے منوکھ نو گلام کر لین دا ڈگ کے کمجور کر دین دا ہے پھر ان نکل نہیں سکتا بس پھر تے شمشان کاٹ دی آگی کام ہون دی اس تو پہلانے نکل دا اے دے بچوں نہیں نکل سکتا او دی ادارن دیتی تے کیوں ہویا کہ ان دے پھول گیا شرف پدارت نو بیک کے پھول گیا پوگت پہلا نمبر ہے پوگت جگت تے مکت جن نو سریرک تاور تے پیدا کیتا ہے پر ماتمہ نے پوگت او دے لی بنائی ہے پدارت او دے لی بنائے نے کام کرود لوگ او دے واسطے بنائے نے کیونکہ سنسار نو چلاونا ہے پر اے دے وچوں بندہ ڈگ پائے گا جیدے کل گرو دوارا دیتی ہوئی جگت نہیں ہس جائے گا تے جیدے کل جگت نہیں وہ گلام ہو گیا او دی اجادی ختم ہو گئی او دی مکتی جیڑی ہو دے کل دور دا اوڑ گئی مکتی دے اون دا سوال ہی نہیں تاں کہن دے کال بھوت کی ہستنی من بورارے چلت رچیو جگدیش اس طرح دا ایک چلتر پرماتمہ نے تھی رچی ہے مایہ دا کال بھوت کی ہستنی من بورارے چلت رچیو جگدیش کام سوائے گج بس پرے گج کہن دے آتھی نو کام سوائے دا ارثے کام دے سواد بچ گج بس پرے من بورارے انکس سیو سیس بس پھر ساری عمر انکس دار تھے کنڈا ٹیک گیا ہو ساتھی دے سیرتے کبیر صاحب کہن دے میں وینا پتہ نہیں کنیا کو پنڈا مچ بچارہ مانگتا فیردہ کدی صدارتے کدی ہو صدارتے گلامی مل گئے دوجہ ادارن دیتا کہ میں بندہ پوغتنو ورت کے ڈگ پہن دے دے پدارت پوغت دے آرت پھر پدارت کما کیونکہ ساڑھی تراس دی ہے گربانی پڑن دے نال نال وچارن دا رواج ساڑھی قوم وچو بڑا کٹ گیا ہے کیرتن دربار بڑے نے چومن والے سجن بڑے نے پرچیاں آ جان دیا نے سنان والے سنو دے نے وہ پھر کہہ جان دے نے پرچیاں آ کہیاں سانا شبد نے پر ایدہ وچ ہے کیوں دے کتھا بچو پتہ لگنا ہے لکھیا کیوں ہے وچار بڑی کٹ گئی ہے تے وچار بندہ سننا بھی بڑا کٹ چوندہ ہے کیونکہ جے وچار کیتی تو دے وچ بندے دے جیوان دے نکس نکڑ دے نیا پا گلت کتے جا رہے او گلتی پھر بندے نو صدار نہیں پہن دی تے جہاں پھر بندہ ہو دے تو نموشیوں نو اندھی بھی میں ٹھیک نہیں کر رہا اس کار کے کتھا بڑے کٹ ویسے ہونتا ہے رجان بد گیا پر جدہ نے سننا شروع کر دیتا سمجھ آ جائے گی سکھی ہے کہ ہون پوگت شبد اسی سکھ ہجارہ باری پڑ دا ہے جب جی سیب بھی چھوندہ ہے پوگت گیاں دیا پندہ آرن پر پوگت دے نال میں نو پدارت وار وار تاں کہنا پہن دے بھی اے دے والس اپاں تیان نہیں دیتا ایک دن میں نو ایک کسی دا فون آیا سی بھی جیڑی بانی جب جی سیب دے بچ سودر دی پوڑی ہے تے رہ راس بچ بھی سودر آن دا ہے انہ بچ کی فرق ہے دو باری کیوں آئی تے گروہ سیب نے فرق کیوں پایا ہے دے بچ سلوک بچ بھی فرق ہے سلوک پابن گروہ پانی پی تھا اے دے بچ بھی فرق ہوں دا تھوڑے تھوڑے اکھنا ہوں بچ جب جی سیب بچ ہوں دا ہے سودر کے ہاں سو کر کے ہاں اوہ تے ہوں دا سودر تیرا کے ہاں سو کر کے ہاں اے کیوں لفظ بدلے میں کہا بھی یہ پہلی گالتا اے جواب یہ گرو دی گالے گرو جاندہ ہے دو جی گل جیڑی میری سمجھ بچ آئی ہو میں کہہ دے نا میری سمجھ بچے آیا ہے کہ سیکھ نو بانی پڑن لگیاں ہوش روے کےڑے اکھر بول رہے ہیں سویرے جپے جب جی سیب تے شامی پڑے گا رہے راست جدو دے بچ تیرا آوے گا نا تے اے دا تیان جاگے بھی اے تیرا کیوں آگیا بچ ستا نہ پڑے بانی نو سوکے نہ پڑی جائے سنو جاگ کے پڑے تا نشجت ہی گرو سہب نے فرق تاں پایا ہے ارث تے کوئی بان دے نو کہ سیکھ دا تیان لفجان بل جائے سیکھ دا تیان لفجان دے بچ کنڈی لگ جائے دے تیان نو او دے نال کھچے آ جائے یہ سب تو ودیہ طریقہ ہے سکھی دا تیان لاؤن دا اکھرہ بچ تیان لاؤن شبت دے بچ تیان لگنا ہوتے اگلی گال ہے نا شبت دے بچ تیان لگنا بڑی بڑی گال ہے شبت دے بچ سدہ تیان نی لگ دا پہل آخرہ میں چلونا پہندہ ہے اکھرنے سامنے اکھران دے بچ تیان نو پونا پہندہ ہے تا پوگت جیڑا ہے پدارت پدارت ملے تے بندہ جی جگت نہ آئی پوگت آگئی پدارت آگئی ڈگے گا بچ جرور دو جی ادارن دکتی کبیر جی نے کہن لگے ایسے طرح جو میں ہاتھی دی وارتہ بیکھیے ایسے طرح کہن دے میں ایک باندر نو بیکھیا ہے او دے بھی گال بچ مانگن والے نے رسی پائی ہوئی سی تے جدے کارک یوں لے کے جاندہ سی پیخ مانگ دا سی تے بچے کہن دے سان باندر نو کہن نچ گے وہ کھا پھر پیخ دے آنگے تے وہ جیڑا مانگن والے انو اشارہ کر دا سی نچن لگ پہن دا سی او کبیر صاحب کہن دے بھی انو میں جس سارا دن ویکھیا بھی پچی کران دی اگے باندر نچے میں پوچھے آؤ تینوں کی ہو گیا پون چنگا پڑا کسے روکھتے رہن دا سی ایک تو دجے تے چھال تیجے تو چو تے چھال مار نہیں اپنی مرجی نال کھڑنا کدنا توں کتے فاس گیا تیرے گال بچ رسی سارا دن توں ناچ ناچ کے بخون گلامی تیرے گال بے چھپے گی تینوں کی بڑ گیا ہے پھر کہن دے باندر نے منو اپنی کانی سنائی او کیسی کہن لگے اس باندر نے کیا میری گلامی دا کارنوی موئی ہے پکڑ ہے میری گلامی دا کارنوی بیوکو بھی ہے میری گلامی دا کارنوی اے ہے جیڑی گلامی دا کارنو بندے دا ہے جی میں بندہ جیڑی چیز انہوں پھڑ دا ہے انہوں پھڑ ہی لیں دا ہے انہوں چمبڑ ہی جان دا ہے انہوں چھٹ دے ہی نہیں اے گناہ میں کر لے ہے تو گناہ کیمیں کیتا کہیں دے میں چنگا پڑا جنگل پیچ رہن دا سا کھلا کھیڑ دا سا کھان پیند دا بھی ہو تھے پرباند ہے ایسی ایک دن کوئی کمبخت شکاری آ گیا او نے کی کیتا میں نو پھڑنو باس تیتری کا برتیا ایک چھوٹی جی کجی لئی کجی تُسی سمجھ دے او کڑے دا چھوٹا جا رو او جیڑی کجی ہے او دا تھلہ جیڑا چھوڑا سی تے مو تو چھوٹا سی او دا ایسی طرح دا ہوندہ ہے جو میں کڑے دا مو چھوٹا ہوندہ ہے تھلہ او دا چھوڑا ہوندہ ہے او نے ایک کجی چھوٹی جی جمین بچ گھڑ دیتی تے مو دا رکھیا کھلا انہیں کی کتابیو اس کجی دے اندر چھوڑیاں دے دانے پا دے تھے میں ویک ریا سی دانے پا کے اوپا سے لنگ گیا لکھ کے بے گیا کہیں دے میں لبدا لبدا میں نے اسی پتا بھی ہے میں نے پھڑم دا پربند کیتا گیا ہے میں لبدا لبدا ہوتھے میں نے چھوڑیاں دے دانے دی آئی سگندی میں ہوتھے پہنچ گیا جا کے میں ویکھیا کجی ویچ تا دانے نے تے سوچیا کٹ کے لے جاؤں کھا لماں گا پھر کہیں دے کھاڑ اے بھی آیا ابھی کدے کو پھڑن والے نے میرے ہوتے توکھا دین واسطیت نہیں رکھے پر اندروں پھر کہیں دے ماننے کیا ابھی جے ہاتھ پایا گیا تے نکڑ بھی آوے گا کبرانہ کیوں میں کٹ لائے جے ہاتھ ویچ پایا گیا نا کجی دے تے نکڑ بھی آوے گا پر ایک گل پھول گیا جہ دوں ہاتھ پایا سی اوہ دوں ہاتھ کھالی سی تے جہ دوں موٹھ بند لائی چھولے پر لائے تے اوہ دوں موٹھ بڑی ہو گئی اوہ باہر نہ نکڑے کہیں دے چھولے پھڑے میں کھچاں بار اوہ کجی دے ویچ ہاتھ پس گیا تے انہوں پچھے چھولے چھٹ دیندہ تے نکڑ جانی سی کہیں دے بس چھٹے ہی نہیں گئے نکڑ سکتی بچوں ہاتھ نکڑ سکتا بندے دا جتے ہی سی بھی فسے ہوئے انہیں کیا بھی چھولے کے انہیں چھڑے کہیں لگے لالچ سی بھی کیوں چھڑا ہاتھ بچ آگیا کہیں دے بس اے فیصلہ ہی نہیں ہو سکیا بچھولے چھڑا کے نا چھڑا کی کرا اے نے چرنو شکاری آیا انہیں اتھوں آکے دو سوٹیاں ماریاں گڑھ بے چرسی پا لی ساری عمردہ گلام بن گیا وہ پچھیا تو چھڑے کے انہیں چھولے تے پچھن والا سی جڑا منوک سی باندر کہیں دا ہے پھر تسی کڑا چھڑے نے سارے آنے میں تے پھر بھی جانور ہاں تو کھا کھا گیا بندے نو پتا ہے کہ جتے میں فسے ہوئے ہاں مکہ دے کر کے فسے ہو سارے سوال کر دے نے کیمیں ہو بے جی کیڑی جگت ہے کوئی طریقہ دس ہو کوئی ٹانگ دس دے ہو پتا ہے بندے نو جتے فسے ہو اس گالتی بیاکیا نہیں کر دا بندہ پانچ بکارہ بچوں کسے اک دے ہاتھ بچ ہے کسے اک دے پتا ہے اس نو میرے بچ نقص کتے ہے نقص ایک ہے کہ اس سنسار روپی پغت روپی کنجے اس کجید اندر بندے نے ہاتھ پایا ہے لوڑ جو کہ دانے کڑنے ہوں دے تھے ہاتھ نے اسی فسے دا جنہی لوڑ سی بچوں دو چار وہ بندر بھی کڑ لیں تھے نکڑوں نے سنا پروں نے کیا نہیں ساری پھڑنے نے میں تے جدو سارے پھڑے پھر کتوں نکڑے گئے بندے نو پتا ہے جے میں لوڑ جو کہا پھڑا تے ہاتھ نکڑ دا ہے مکتی مل دیئے اجادی مل دیئے پر نہیں پدارت دے چھولے کوئی نہیں چھٹنا چاہوں دا اس کار کے گروہ صاحب نے کیا دسواند کڑ جدو دسواند دی گال لہوں دیئے تے بندہ کان جا کھرکن لکے جان دا کیمیں یہ کیمیں ہو سکتا ہے جی ایک لکھ کمائی ہے مینے دی ایک دس ہجار کٹ دیئے نہیں جی نہیں جند نکل سکتی یہ نہیں نکلے گا وہ اندر پھڑیا گیا ہے سکھی دیا گلہ سرل ہے سکھی بلکل اسی کہنے یہاں لگ جائے سمادی جڑ جائے تیان سویرے بانی بچ ہو جائے سب کو جائے ایک باری مینہ ایک کر کے دیکھ لو پھر ہوئے گا کہ نہیں جو کچھ گروہ نے کیا ہے پریکٹیکلی جیو نہیں کرنا پھر پاہ میں جو مرجی کرو کوئی جگتی نہیں جیڑی مانٹک آدھا ہے جی گروہ دے حکم تو باہر رہے کوئی طریقہ نہیں گروہ نے چھڑن واسطے تاہی کیا سی اور چھڑن دی لوڑ نہیں پدارت تے سارے انو چاہی دے گروہ نانک دیو جی دے جیون دے ارمبلے سالہ دے وچہ شروع دے اندر ایک کٹ ناما واپرییاں سن کہ جدو ماتا ترپتا جی کلے پتر سن امیر کارسی کدھی کچھ دے دینا بھر یا گڑوا لے آکے دیتا ایک دن لے کے گئے واپس نہیں آئے دے دیتا کسی نو ایک دن کے دن انگوٹھی پا دیتی انگڑ بچ او تھے کتھے انگوٹھی آڑ دییاں او کڑ کے او کسی نو دے آئے سب کچھ اس طرح ہونا شروع ہو گیا ایک دن پتا نے بڑے شونک نال سدیا کہن لگے آ بیٹا تینوں میں بہت بڑا وپاری بنونا ہے میرا شونک ہے تینوں میں وپار کرن میں چلانا ہے رپیے جنہیں مرجی لے لیں پر اکرہ تانگ پہ جانی چاہی دی علاقے بچ پتا لگ جائے میں تے کلیان داس دا پتر اس علاقے دا سب تو بڑا بیجنس مہین ہے نام اچھا کر دے میرا ستگرو نے کیا اچھا نام اچھا کرنا ہے کہیں دے آپ پشلی گلتیں کر دیاں گا اگلی دانی پتا بھی بیجنس کرنگا کہ نہیں نام تیرا جرور چلے گا نام تیرا جرور چلے گا اور اے سچ ہے جتھے گرو نانک ہے اوٹھے نام جرور چلے گا اور کسی چیز دی کمی بھی نہیں رہے گی ہاں اے گل بکھری بندہ روندہ روے میں پانڈ بن کے سر تے رکھ کے سونے ہیں اے گل نہیں اے دی کوئی ضرورت ہی نہیں گرو نانک دا اے تجربہ ہے وہ کہیں دے تُو میرے کھڑا تینوں بادشاہ بنا دیں گا کمی نہیں میں رین دینی پر جے توں کبھے نا میں شوم بانگو ٹیر لاکھ اتے سوڑا ہو دی میں گرنٹی نہیں دیندہ کمی نہیں ہے نام تو اٹھا چلے جائے گا تا میتا کلیان داس نے وی روپیے کٹ کے دیتے اے گرو نانک سہر نو لاؤ شودہ لے کے آؤ دکان پاؤ پر ایک گل خیال رکھنا وی دے تی ہونے چاہی دے نا وی دے تی بننے چاہی دے ستگرو نے کیا او کمی کہیں دے جمیں ہوں دے نے ہتھ کنڈا برت لیں تھوڑا بڑا لالی دے دا تھوڑا جیا جمیں آپاں سکھیا دے نیا کمی جڑے گا من بندے دا جو اندر اندر چلدہ ہے او گرو گرند سہیب دی بانی دے انسار نہیں ہے بندہ ریجلٹ چوندہ ہے گرو گرند سہیب بچ لکھیا ہے بانی پڑے ہاں من بچ چاہ آ جاندہ ہے من بچ کھیڑا آ جاندہ ہے دسو جی ساڑے نہیں ہوں دا بانی پڑے ہاں اے ہو جاندہ ہے جی او ہو جاندہ ہے تے جو کچھ بانی کہیں دی اندر ہے کہ دے کسے کونے بچ کر کے نہیں بکھیا چھڑیا نہیں کچھ کر دی ساتھ گروہ نے کیا وی دے تھی کیمیں ہون گئے ہیں چلو دیکھاں گئے چلے گئے تا سوڑا لیا اندہ را ویچ باند دیتا تُسی سنے آئے ہیں سچا سوڑا باند دیتا را ویچ سب تے باندیا بھی ہونا نو جڑے بیٹھے سن کئی دنہ تو او تھی انہا نے باندیا او دا اتیاز بھی لکھیا ہے او کہیں دے انہا دا سب تو بڑا سی نا جڑا انہا ساتھ ماند دا جدو گروہ صاحب نے سوڑا باندیا تے اپنے ایک چلے نو صادقے کہیں دے اینا نو کہو بھی اتھے نارین جلدی چلے جان اتھو جاؤ کیوں گروہ صاحب نے پھر پوچھ لیا میں نو پیجنا کیوں چاہوں دے تو انہوں تے پوچھنے شکایا ہے کیوں پیجیا چپ کر گئے چلے گئے بعد بچو دے چلے آنے پوچھے اب تسی کیوں کیا ہے تو جاؤ کہنے لگے برکت ہی انہی سی پگت ہی انہی سی کہ میرے تو چلے نہیں سی جا رہے اب یوں میرے کوڑ رہے میری سیوہ کرن انہی برکت سی میں ہونا تو سیوہ کراما یہ میری آتما اجازت نہیں سی دے رہی وہ سیوہ کرن دے یوگ سن سیوہ کرون دے یوگ نہیں سن اس کر کے میں کروں نہیں کر دیا میں بھینتی کر کے اوگیا تم بچیا ہاں میں یہ سمہان شکتی دی کہ اس نے اوگیا نہ ہو جائے وند آئے کر گئے چپیڑا پہیاں تسی جان دیو بے بے نانکی نے چھڑایا تو اڈے سامنے سارا کچھ کیمیں سمجھے ہوئے گا سنسار اینا چیزہ نو سمجھ جائے مومکن نہیں تا وندن یہ جیڑا تریقہ پھر گروہ صاحب جتے بھی گئے سوالی کو سی وہ دوں تے کہی ترمسن کوئی ملدہ سی گنگاتے نہیں باری گیاں کوئی کہیں دا سی جگراتے نہیں کیتے کوئی کہیں دا سی یہ کیتا ہے وہ کیتا ہے کوئی نہیں تا حضور کہیں دے کوئی جھڑیاں بھی ہے ہاتھ کھلے جھڑے نہیں کدھی جو تسی پھڑے آئے انہوں چھڑ دے ہو تے او دے وچھ ربو دو سکھیاں ہاں کٹھیاں دیتی ہیں جو جیڑیاں چیزہ نو تسی پھڑ کے بیٹھے ہو چمبرے ہوئے ہو جنہ نو تسی اینہ کوٹ کے پھڑے آئے او دے وچھو ہی تو آڈے دوکھ جنم لیندے ہیں دوکھ آوندہ ہی ہوتھو ہیں جنہ چر پکڑ ہے دوکھ او دی چھاں ہے انہیں ناری رہنا ہے جہوں جہوں چھٹے گا سنسار تے دوکھ چھوٹ جائے گا ساڑھی دشے ہی بڑی الٹی ہے اس ہی کہنے ہاں سنسار نہ چھٹے دوکھ چھوٹ جائے اس ہی کہنے ہاں پدارت ود جائے تے دوکھ کٹ جائے ممکن ہے ہی نہیں جہاں پھر کسے بندے نو جاچ اینی سنگنی آجائے بھی وہ پدارت دے وچھ رہندہ پدارت تو چھوٹ جائے مکھرا ہو جائے ایک شبد تسی رہ راس وچھ بھی سنوگے اور سویرے آسا دیوار وچھ بھی پڑے آ جاندہ ہے وشاہ اے چال رہا سی کہ پدارت دے نال بندہ جدو جڑ دے دوکھ دا جنم او تھو ہندہ ہے گرو گرن صاحب جی کہیں دے ورت نہ انہوں مڑا نہیں ورت کے چھٹ دینا پھر کسے امیر نے آکے بھینتی کی تھی کہ ساتھ گرو اے دا مطلب ترمی بندہ جڑا ہے کیونکہ گروہ صاحب نے کیا سے بھی دوکھ لگے تے بندہ ترمول تور دا ہے دوکھ دارو بندا ہے تے سوکھ روگ بند جاندہ ہے مہاراج سارے امیر تساں پھر اپنے کٹیرے بچوں بار کٹ دیتے ہیں اے دا مطلب تو اڈا سیکھ او ہی بنے گا جڑا پہلا دوکھی ہوئے گا دارو دوکھی ہے صرف ساتھ گروہ نے کیا میں ایک کہہ سکنا بھی سو بچوں نبے بندیان دا دارو دوکھی ہے وہ نہیں سمجھنگے اس طرح سدہ چوٹ جناچر نہ لگی کہیں دے پھر جڑا سکھی بندہ ہے وہ نہیں ترمکوا سکدا حضور نے کیا میں اوہی تینوں دس دینا تو تیان نل سنے تے سوخی بندہ بھی ترمکوا سکدا پر کماؤں دا بڑا کٹ ہے سوخ ہوئے تے رب چیتے آوے امیری ہوئے تے بانی چیتے آ جائے یہ تے پاگاندی نشانی ہے جوانی ہوئے تے بندے ویچ گرو دا پیار جاگ پہ یہ تے بڑے بڑے پاگ نے ساتھ گرو نے پھر بچن دہرایا کہنے لگے دکھ دارو جدو بندہ پوگتنل جوڑ جاندہ ہے پدارت بچ فاس جاندہ ہے تے اوہ دے بچونو دکھ آندہ ہے بابس کیونکہ دکھ جیڑا ہے سائرن ہے جو میں خطرہ ہے نا خطرہ ہے کوئی بھی خطرہ ہے دکھ ایک سائرن بھر گئے وہ باج جاندہ ہے بھر تسی گلت کر رہے ہو دکھ دارو سخ روگ پہا تے جہوں جہوں سخ ود دے جہوں جہوں پوگ ود دے تے ان تے روگ ود دے دوں آندا بڑا دوں گا آپ اس وچ جوڑ ہے دکھ دارو سخ روگ پہا تے اس سخی بندے نے کیا ماراج میں پھر سخ دے بچ رہ کے رب نو چیتے نہیں کر سکتا ستگرو نے اگے کیا جان سخ تام نہ ہوئی جے سخ آ جائے تے سخ دے وچ بندے دی بلتی تام سی نہ ہوئے تام سی دا مطلب ہوں دا ہے تمہ رکھنا تمہ دا مطلب ہے کج لین دی اچھا رکھنی سخ ہوئے تمہ نہ ہوئے کیا لکھا سخ ہوئے پر تمہ نہ ہوئے اکا کرتا بنونا پھر تے سخ بھی کج نہیں کہن دا تمہ دا مطلب ہوں دا ہے تُسی جب جی صاحب بچ پڑھو گے بھی رب نو تمہ کوئی نہیں ہے تمہ دا مطلب ہوں دا ہے ایک نو کج دینا تے واپسی ہو دے کڑوں چونہ کو جو نو کہن دے تمہ پر اکال پرخ ویگنو بارے کیا گیا ہے کہ جس نو تل نہ تمہے او دے جاندہ ہے پر اے امید نہیں کردہ بھی مطلب ہوں دے کڑوں گے کوئی امید نہیں کوئی لارسہ نہیں کوئی چاہت نہیں کہن دے جے سخ ہوئے تے بندے نو سخ دی چاہت نہ ہوئے بے یہ سخ میرا ہے میرے کر کے میرے کڑ آیا ہے سخ نو پا کے بندہ پلے نا پھر سخ بچ بھی رب چیتے آسکتا ہے پھر سخ بھی کچھ نہیں کہن دا پدارت امیری سارا کچھ نہیں کہے گا تے جے سخ بے چاہا کہ تمہ جاگ پہ بھی ہور سخ ہوئے انو بداما اور زیادہ کر دے جننا سہ سبائے ملے آنو برت لوے جننا دیرے دے اندر آندا برت لوے جے تمہ جاگ پہ ہور روے ہور آ جائے ہور آ جائے پھر وہ سخ روگ بن جائے گا نہیں تے سخ کدھی روگ نہیں بندا دکھ دار اس سخ روگ پیہ جاں سخ جے سخ ہے تام نہ ہوئی تام دیرت نے تام سی برتی نہ ہوئے بندے دی توں کرتا کرنا میں نہ ہی منوکھ اس طرح سمجھے جے سخ آیت توں دیتا ہے توں کرتا توں ہی کرنو باڑا ہے سخ نو پیدا کرنو باڑا ہے میں کچھ بھی نہیں کر سکدا جاں ہوں کریں نہ ہوئی میرے کتیاں کچھ نہیں ہوں دا جیڑا بندہ اے نا سٹیجانو پار کر گیا دکھ آیا تے دکھ وچی یاد کیتا سخ آیا سخ وچی یاد کیتا برتی انو پیار والی بنا کے رکھیا انو کرتا منیا پھر ایک دن اے عوستہ آ جائے گی حجور کہیں دے بلہاری قدرت وسیا پھر قدرت وچ وسیا ہویا پرماتمہ انو قدرت وچو دسنا شروع ہو جائے گا تیرا انتنا جائی لکھیا قدرت دا ارت ہے سارے برہمانڈ بچو انو ویکھ لیا تے جدو برہمانڈ بچو ویکھیا تیرا انتنا جائی لکھیا رہاو جات میں جوت پھر سریران بچوں میں دسنا شروع ہو گیا جات دے ارتھنے سریر جونیا انا سارے سریران بچ تیری جوت ہے جات میں جوت جوت میں جاتا انا جوتا دے بچ تینو جاتا دا ارتھ پہچان لیا اکل کلا پر پور رہیا تُو سارے آدھے بچ پریاں ہوئے ہیں تُو سچا صاحب شفت سوالے ہو جن کی تیسو پار پیہ کو نانک کرتے کیا باتاں جو کچھ کرنا سو کر رہے ہیں جے اے بلتی آگئی جو کچھ ہو رہے ہیں ٹھیک پھر کچھ نہیں پھر اے سخ بھی پلوندہ نہیں نہ دکھ توڑ دا ہے میں بے انتی سان جی کر رہا ہوں سی پگت کبیر جی نے اس بندر دی ادھارن دیتی جدا ہاتھ کو جی بے چفاس گیا آج پوگت دی میں بیا کیا تو اڈینال سان جی کر رہا ہوں سی کہ تین چیزہ گرو گران صاحب نے کہیا نے مکت پوگت تے جگت پوگت دے ارتھ نے پدارت تاں بچن کی تے پگت کی ہے اس بندر دی ادھارن دیتی شکاری نے کجی بچ چھولے پائے سن بندر نے بچ ہاتھ پا لیا جے تے لوڑ جو کے کٹ دا دو چار دانے پھر تے ہتھ واپس نکڑوں دا لالچ کر کے سارے چھولے بٹھ بچ لے لے تے جدو موٹ پاری ہو گئی پھر وہ کجی دا موں چھوٹا سی ہو دے بچوں ہاتھ نے نکڑ دا پتہ ہے سی جے ہاتھ نہ کڑے آتے شکاری تریا ہوں دا ہے یہ نے گاڑ بچ رسہ پا لینا ہے پر لالچ نے چھولے نہیں چھٹن دیتے اس کر کے گاڑ بچ رسہ پائے گیا کبیر صاحب نے اے بچن کیتے ہو کہیں دے مرکٹ مستی انعاج کی مرکٹ دے ارتھ نے باندر مستی دے ارتھ نے مٹھ باندر نے چھولیاں دی مٹھ پر لی مرکٹ مستی انعاج کی من بورا رے لینی ہاتھ پسار پسار دا مطلب ہے اتھ فلا لیا پسارا کر لیا بندے نے پسارا یہ نہ کر رہے ان کٹھا نہیں ہوں دا پھر پھر کھل رہے تو ریا جاندہ ہے لینی ہاتھ پسار چھوٹن کو سینسا پریا من بورا رے ان چھوٹن دا سینسا پہ گیا ابھی چھڑیے کے میں چھٹے کے میں تے قدرتنو اے نیم پروانی نہیں پھڑی رکھنا خیال رکھنا موت دے ارتھ کینے موت کنانو ہوں دیئے تے کنانو نہیں ہوں دی موت دوسی بانی بچ پڑے آئے بھی برام گیا نہیں ساتھ جیب ہے اوہ دی موت نہیں ہوں دی موت کس چیز دی ہوں دی جیڑی ایسی پدارت پڑے ہوئے انہا موت انہا نو چھڑا ہوں دی ساڑی تو بکھرا کر دی انہوں کہیں دنے موت تے جنہیں پہلے ہی چھڑ دی تے موت دا کام ہی ختم ہو گیا تے پھر سواگت کر دی اوہ تا پھر فول ورس ہوں دی جدو کوئی آدمی جاندہ ہے کیونکہ انہوں کام نہیں کرنا پہا انہوں کجھ نہیں کہنا پہا اوہ دا کام پہلے ہی ہو چکا سی پہلے ہی انہیں چھڑ دیتا جیڑا موت نے چھڑونا سی اوہ پہلے آپ چھڑ دیتا ورطیا جرور پھڑیا نہیں چمڑیا نہیں نا تا کبیر جی کہیں دے مرکٹ مستی انعاج کی من بھورا رے لینی ہاتھ پسار شوٹن کو سیسا پریو من بھورا رے ناچے ہو کارکار باہر کرا دیاں دروازیاں دے اگے باہر کہیں دے دروازے دروازیاں دے اگے ناچہ دایا پیا کدھی ایک دروازے اگے کدھی دوجہ اگے کبیر صاحب کہیں دے ساڑھا بھی جیون جے کلی پوگت نڑ جڑ گیا ہے کلے پدار تھا نڑ جڑ گیا ہے اس باندر مانگوہ سی پدار تھا نو پھڑ لیا ہے تا موت روپی شکاری نے ہن رسی پا لینی پھر وہ پٹکائے گی پھر وہ گلام کر لیں دیئے تا پوگت جڑا ہے پدار تھا پرماتمہ نے بنایا بندے واسطے پر اس باندر مانگوہ انہیں مٹھ پڑ لی چھڑ دا نہیں اس کر کے رسی پہ گی گھر بچ ماتی کو پوترا کیسے نچت ہے کمیں نچت ہے پیا سنے سنے سندا بھی یہ دوریو پھرت ہے ماتی کو پوترا کیسے نچت ہے دیکھے دیکھے سنے بولے دوریو پھرت ہے سندا بھی یہ سن کے سمجھ بھی لیندہ ہے تے دیکھدا بھی یہ بھی میرے تو پہلے ہیں جڑے میرے بجرگاں نے سارا کو جے کیتا سی میں بھی ہوئی کرنے لگ پیا تے آج او دکھی ہوئے بیٹھے نے جنہ سارا کو جے کاری لیا ہے جنہوں میں شروع کیتا ہے انہوں نے ملیا نہیں کچھ بچھے یعنی کہ اے او ادارن ہے کہیں دے نے ایک کارویچ ایک مدانی سی ریڈکن بھاری تاں او کئی صدیاں تو چل رہی سی کئی صدیاں تو کیمیں باپ ریڈکدا سی او دی موت آن لگی انہیں پتر نو کیا لائے پتر فڑ تو ریڈکنی شروع کر دے جدو وہ چلا گیا پھر انہیں اپنے پتر نو کیا توں فڑ لائے او ایک کوئی بچوں سے آنا آ گیا انہیں کیا ہو سارے ایک دو جنو پڑا آ کے مری جان دے ہو دکھی ہوئی جان دے ہو اے دی بچ چاہتی مار کے بیکھو بچوں کوئی نکل دا بھی آئے کے نہیں اے دے بچوں کوئی نکلے گا بھی کے نہیں او چھڑنوالا کہیں دا ہے تو چھڑ نمیاں گلانی کرے دیا ہو پیچھلے نے میں نو پڑایا اسی رسا میں تے نو پڑانا میں نو مرن دے تو ریڈکی جان اونہیں کیا میں تے بکھنا ہے اونہیں چاہتی پائی کہیں دے ہو اینیاں نسلاں اینیاں پیڑیاں تسی یہ ریڈک دے رہے ہو کٹو کٹے دے بیگ لیں دے بیچتے پانی یہ دے کٹو کٹ دو دے دیں تا ہوں دا کچھ مکھن نکل دا ریڈکو جرور کرو جرور پر چاٹی بچ چاٹی پا آگے تے بیگ لوں پانی ریڈکی جان دے ہو پر اس طرح دی ایک روایت چل پہیں دی پہلاں پیو ریڈک دا ہے پھر پتر ریڈک دا ہے پھر پتر ریڈکی تُرے جان دے لے تاں داد کا پول ہے ویرول ہے نیر پانی نو ریڈکی جان دے لے اس طرح چل دیاں چل دیاں پوگت کلا پہلا ہی سا جڑا ہے آدمی انہوں پھڑ لیندہ ہے اور جندگی دے رستے جڑے نے وہ ٹھیک نہیں چل دے ست گروہ نے بانی وچ بچن کی تے نے موقت پوگت جگت تیری سیوہ جس تُو آپ کرائیں اے تینے چیزیں پوگت دی پرابطی بھی گروہ کلوں ہوں دیئے پھر جگت بھی گروہ کلوں مل دی بھی اس پدارت نو ورتنا کے میں میں تے اونا نو پھر موقتی بھی مل جان دی او فس دے بھی نہیں اجاد بھی رہن دے نے پدارت نو ورت بھی لہن دے نے اے بشا پوگت نال سبندت تے جگت نال تھوڑے دن چلے گا کیونکہ ہونے بشاہ نال سبندت کتھا دا جڑا پروگرم بنایا گیا ہے کہ گروہ گرنس صاحب چون بشیش جڑے بشاہ نے اونا نو چنگی طرح گروہ کی رپا دوارا کو کھیا جائے آپ سنگت دے چرنا وچ بینتی ہے کہ شام تقریبا ساڑھے پانچ پانچ پانچی تو لے کے ایک قطعہ ارام بویا کرے گیا اور ساڑھے چھے تک کیونکہ سماں جڑا بدل چکا ہے رہ رہ سابدہ وقت ہو جاند آج تھوڑا جا لیٹ ہے تاں آپ جی جرور سمیتے پہنچ کے اے لہا پرپت کرنا اور بھی جڑیاں سنگتاں کہیں دے ساں نو دس دے نی جدو قطع ہون دی تاں نو یا آپ جی دس سک دے ہو کوئیاں پرنا چکاں دی کھے ماں واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح